پیارے بچوں سینا بیٹی یہ دیکھو تمہارا کمرہ کتنا گندہ لگ رہا ہے اور سارا سامان بھی بکھرا پڑا ہے وہ تمام توفی جو تمہاری آنٹی نے بہت پیار سے دیئے تھے ان کی بھی قدر کیا کرو مگر ہینا نے امی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی ڈرائن کرنے میں مصروف رہی ابھی وہ ڈرائن کر ہی رہی تھی تو اچانک سے اسے اس کی سہیلیاں اس نے ملنے آ گئی وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر یہ کیا اس کے کمرے میں کھیلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی مجبوراً وہ ان کو لے کر ناؤچ میں آ گئی جب اس کی سہیلیاں واپس چڑھی گئی تو وہ بہت ہوتاں نظر آ رہی تھی امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا میری سہیلیاں نے جب میرا کمرہ دیکھا تو وہ بہت برا لگ رہا تھا ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور صاف بھی نہیں تھا اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا کمرہ صاف رکھو اور دیکھو اس بات کی عادت بنا لو کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا کرو آؤ ہم دونوں بھی سے کمرہ صاف کر لیتے ہیں پھر ہینا نے امی کے ساتھ مل کر کمرہ صاف کیا تو کمرہ بہت خوبصورت لگنے لگا اس نے امی کا شکریہ ادا کیا اور بولی آئندہ سیل میں اپنا کمرہ صاف سکرہ رکھوں گی تاکہ آئندہ مجھے شرمندگی نہ ہو پیارے بچوں یاد رکھو سفائی نس ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھری لوگوں کو پسند کرتا ہے ہمیں خود کو اور اپنے ایتر کے محول کو صاف رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے ہم بھی صحت مند اور خوش رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں